کراچی سے ہیدراباد تک بائی روڈ ایک ہوائی جہاز کو لے جایا گیا ٹرک پر زنجیروں سے باندھ کر ہوائی جہاز کے پر اتارنے کے بعد یہ ہوائی جہاز 1993 پر لاؤنچ ہوا اور آخری دفعہ اس ہوائی جہاز کو 2014 میں اڑایا گیا کیونکہ پر بہت بڑے ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز کو پرو سمیت بائی روڈ نہیں لے جایا جا سکتا تھا اسی لئے طریقے سے لے کے گئے ہیں اس ہوائی جہاز کے اندر ساڑھے تین سو لوگوں کے لیے سیٹیں موجود ہیں ساڑھے تین سو لوگ اس میں سوار ہو کر جاتے تھے اس ہوائی جہاز میں 2014 تک پہلے سعودیہ عرب میں لے جائے گئے تھے ہوائی جہاز بائی روڈ وہ کام بھی ایک پاکستانی نے کیا تھا میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ کام کیا گیا کہ بائی روڈ ہوائی جہاز کو کراچی سے حیدر آباد لے جائے گیا ہوائی جہاز کو لے جانے کا مقصد بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے اور اس ہوائی جہاز کی اندر سے کیا حالت ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس کی اب کیا حالت ہے موجودہ طور پر اس کے اندر ابھی بھی وہ ساڑھے تین سو سیٹس موجود ہیں اور پائلٹ کے لیے بھی سیٹ موجود ہیں اور ہوائی جہاز کا انجن بھی ویسے ہی انٹیکٹ ہے آپ لوگ کو وہ بھی میں دکھاؤں گی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ظاہر ہے اس ہوائی جہاز کے اندر کوئی ریسٹرینٹ تو بنایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ نہ تو اس کی سیٹس نکالی گئی ہیں اور نہ ہی تو ریسٹرینٹ ایسی جگہ پر بن سکتے ہیں کہ اتنی کنجسٹڈ جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر کیسے بنتا ہے ریسٹرینٹ تو اس کو لے جایا گیا ایڈوکیشنل پرپس کے لیے صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے اس کو کراچی سے ہیدر آباد لے جائے گیا ہے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بچوں کی ینگسٹرز کی کہ وہ بھی دیکھیں ہوائی جہاز اندر سے کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح سے اس کا انجن ہوتا ہے کیونکہ اب یہ ہوائی جہاز بلکل بیکار تھا یہ اڑان بھرنے کے قابل نہیں رہا تھا اسی لیے اس ہوائی جہاز کو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہوائی جہاز کتنے مہنگے ہوتے ہیں مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک یاد سے کر دیجئے